وزیراعظم نے کہا ہے کہ کرونا وبا کے باوجود پاکستان کی معاشی صورتحال اچھی رہی ہے وزیراعظم نے بتایا کہ نومبر میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ چوالیس کروڑ ستر لاکھ ڈالر سرپلس رہا جبکہ سٹیٹ بینک کے زخیر تین سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے ایک بیان میں وزیراعظم عمران خان نے لکھا کہ ماشاءاللہ کرونا وبا کے باوجود ملکی معاشی صورتحال کے حوالے سے اچھی خبر یہ ہے کہ نومبر میں کرنٹ اکاؤنٹ چوالیس کروڑ ستر لاکھ ڈالر سرپلس رہا عمران خان نے بتایا کہ رمہ مالی سال کے دوران کرنٹ اکاؤنٹ ایک ارب ساٹھ کروڑ ڈالر سرپلس رہا جبکہ گزشتہ سال اس عرصے میں ایک ارب ستر کروڑ ڈالر کا خسارہ تھا عمران خان کا کہنا تھا کہ سٹیٹ بینک کے ذر مبادلہ کے زخائر میں تیرہ ارب ڈالر تک جا چکے ہیں جس کے بعد مرکزی بینک کے ذر مبادلہ کے زخائر تین سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں